بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکی سٹوڈنٹ آج کی سیوڈیو میں ہم بات کریں گے یونٹ نمبر فرسٹ سویلر سٹرکچرز اینڈ پنکشن پر سب سے پہلے سٹوڈنٹس ہم سل کو ڈیفائن کریں گے کہ what is cell سل کیا چیز ہے تو اس کو ہم سمپل اسی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ cell is the building block of building block of life یہ زندگی کا بنیادی اکھائی ہے اسے building block of life کیوں کہا جاتا ہے اس دنیا میں جتنے بھی ارگینزم ہے جاندار ہے بکٹیریا سے لے کر انسانوں تک یعنی سیمپل سے لے کر کمپلکس ارگینزم تک اس سارے جو ہی سل سے بنتے ہیں اس لئے اس سل کو building block of life بھی کہا جاتا ہے تو اب اس سل کے اندر ایک ٹیپیکل سل کے اندر تین بیسک کمپوننٹ ہوتا ہے 3 بیسک کمپوننٹ انسائیڈ اٹیپیکل سل تین بیسک کمپوننٹ ہوتا ہے نمبر فرسٹ سلوال نمبر سیکنڈ سائٹو فلازم نمبر ترڈ نیو پیس یہ تین بیسک کمپوننٹ ہوتا ہے ایک ٹیپیکل سل کے اندر ابھی جو فرسٹ ون فارڈ ہے سلوال یہ نان لیونگ ان نیچر ہے مطلب یہ مردہ فارڈ ہے اس میں کوئی سنسٹیوٹی وغیرہ نہیں ہے اور یہ جو دو باقی فارڈ ہے سائٹو فلازم اور نیوکلیس یہ دونوں لیونگ فارڈ ہیں لیونگ ان نیچر ہے تو اس کو پروٹو فلازم بھی کہا جاتا ہے لیونگ پارڈ کو پروٹو فلازم بھی کہا جاتا ہے سٹوڈنٹ بعض اوقات آپ سے پریٹیکل میں سوال کیا جاتا ہے کہ what is فروٹو فلازم تو فروٹو فلازم یہ لیونگ پارڈ آف دے سل ہے جو سائٹو فلازم اور نیوکلیس کے کمبینیشن سے بنتا ہے اب اس لیچر میں ہم سب سے پہلے سل کا جو پہلا کمپننٹ ہے سلوال اس پر بات کریں گے تو میں باقی کو مٹا دیتا ہوں سلوال کیا ہے what is اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے سلوال سلوال is the outermost rigid membrane rigid boundary of cell اس سے بیرونی لیر ہے ایک سل کی جو اس کے بہت سارے فنکشن ہے for example it is a protective لیر protective لیر provide provide strength rigidity and shave to sell اس کے بہت سارے فنکشن ہیں جس طرح یہ strength provide کرتا ہے rigidity provide کرتا ہے اور shape provide کرتا ہے اب یہ سلوال سب سے پہلے کس سینٹس نے discover کیا in 1665 robert hooke robert hooke discovered سلوال کس نے سلوال کو discover کیا robert hooke نے کس کسم کی سل میں discover کیا cork سل میں he observed the cork under the microscope and he saw hexagonal shape structure سلوال کا credit جو ہے یہ robert hooke کو جاتا ہے اس نے سلوال کو discover کیا اب یہ سلوال جو ہے کس قسم کے سل میں فائے جاتا ہے یہ flan سل میں موجود ہے یہ animal سل میں موجود ہے پانگل سل میں موجود ہے بہت سارے قسم کے سلز ہوتے ہیں تو اب ہم دیکھتے کہ یہ سلوال کس قسم کے سل میں پائے جاتا ہے نمبر فرسٹ سلوال present ہوتا ہے plant سل میں plant سل میں کیا ہوتا ہے سلوال ہوتا ہے پانگل سل میں بھی فنجائی کے سل میں بھی سلوال ہوتا ہے اور نمبر تھر prokaryotic cells ان تین قسم آرگینزم کے سل میں کیا فائے جاتا ہے سلوال فائے جاتا ہے جو prokaryotic ہیں اس کو ہم simply bacteria بھی کہتے ہیں bacteria all bacteria belong to prokaryotes اب جتنے بھی bacteria ہے اس کی سل میں کیا ہوگا اس کی سل میں سلوال موجود ہوگا except ایک ایسا bacteria ہے جس کے سل میں سلوال نہیں ہے اور اسے کہا جاتا ہے مائیکو پلازما یہ ایسا bacteria ہے جس کے سل میں کوئی سلوال نہیں ہے اب یہ سلوال جو ہے کس چیز سے بنتا ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے اس کی بناوٹ کس چیز سے ہوئی ہے تو پروکری آٹک سل میں سلوال یہ میورین سے بنتا ہے میورین میورین کیا ہے میورین پیفٹائیڈو گلائیکین ہے پروٹین اور کاربو ہیڈریٹ کی کمبینیشن ہے پیفٹائیڈو گلائیکین یہ پیفٹائیڈو کا مطلب ہے فروٹین اور گلائیکین کا مطلب ہے کاربو ہیڈریٹ تو بیکٹیری کی سلوال جو ہی پروٹین اور کاربو ہیڈریٹ سے بنتا ہے اب اس پنگل سل میں فنجائی کی سل میں سلوال کس چیز سے بنتا ہے کائٹین سے بنتے ہی کائٹین کیا چیز ہے کائٹین ایک پولی سکرائیڈ ہے کیا ہے پولی سکرائیڈ ہے ایک کاربو ہیڈریٹ ہے جو این ایسیٹائیڈ گلوکوز امائن اس یونٹ سے بنتے ہیں یہ جو کائٹین ہے یہ ایک پولی سکرائیڈ ہے پولی سکرائیڈ ہمیشہ مانومر سے بنتے اس کا مانومر کیا ہے این ایسیٹائیڈ گلوکوز امائن اچھا اب پلانڈ کا سلوال پلانڈ کے سلم جو سلوال ہوتا ہے اس کی کمپوزیشن توڑی ڈیفرن ہے اس میں مختلف قسم کے مالکول اس کی کمپوزیشن میں ہوتا ہے نمبر فرس پلانڈ کے سلم میں ہوتا ہے سلیلوز اس کے ساتھ سلیلوز کے ساتھ ہیمی سلیلوز بھی موجود ہوتا ہے ہیمی سلیلوز ہیمی مٹیریل پیکٹک مٹیریل بھی موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لگنین بھی ہوتا ہے کیوٹین میں ہوتا ہے سب لیکن یہ تین جو ہے یہ موسٹ ابنڈن ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ واتر بھی موجود ہوتا ہے اس میں سلیلوز کیا ہے سلیلوز ایک پولی سیکرائیڈ ہے کیا ہے پولی سیکرائیڈ ہے پولی سیکرائیڈ کا مطلب ہے کہ ایسا مالیکیول ہے جو بہت سارے مانومر سے بنتے ہیں یہ پولی سیکرائیڈ کس چیز سے بنتے ہیں ڈی گلوکوز سے بنتا ہے اس کا مانومر کیا ہے ڈی گلوکوز ڈی کا مطلب ہے ڈیکسٹر رو رو ٹیٹ اور وہ مالیکیول جب ہم اس پر پلین پولارائز لائٹ اس کی طرف چھوڑتے ہیں تو اس لائٹ کو کلاک وائز رو ٹیٹ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈی گلوکوز اچھے جب تقریباً سیکس مالیکیول اور جب ون ہنڈرڈ سیلولوز مالیکیول مل جاتا ہے تو وہ بناتا ہے ون میسلز ون میسلز بناتا ہے اور جب بیس ٹوینٹی میسلز کمبائن ہو جاتا ہے تو وہ بناتا ہے ایک مائکرو فائبرل اور جب ہنڈرڈ مائکرو فائبرل یہ اکٹے ہو جاتے ہیں تو وہ بناتا ہے ون میکرو فائبرل سیلولوز کا ایک میکرو فائبرل بناتا ہے سلوال میں میکرو فائبرل فائے جاتا ہے اچھا یہ دوسرا ہی 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 سیلولوز ہی 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 یہ ہی مختلف قسم کی مانو مرز موجود ہے پار اگز اس کی جو مانومر ہے وہ ہے گیلیکٹوز مانوز زائلوز اینڈ ایرابینوز یہ مختلف قسم کے مانومر جب مل جاتا ہے تو یہ ایک ہے ہمیسلوز مالیکیول بناتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پیکٹن ہے یہ بھی ہیٹرو پولیسیکرائیڈ ہے کیا ہے ہیٹرو پولیسیکرائیڈ ہیٹرو پولیسیکرائیڈ کا مطلب ہے کہ اس کا جو مانومر ہے وہ مختلف قسم کے ہے یہ بھی ہیٹرو پولیسیکرائیڈ سیکرائیڈ ہے اور جس کا جو مانومر ہے وہ ہے گلوکورونیک ایسڈ پلس گیلیکٹو رونیک ایسڈ یہ دو مانومر ہے اس پیکٹن مالیکیوڈ کا اور اس پیشلی پائے جاتا ہے منڈل لیملا میں بعد میں ہم اس سیکرنڈ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے کہ کس ٹائپ اپ سلوال میں پائے جاتا ہے لاس میں وارٹر بھی موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لگنین ایرومیٹک مالیکیول بھی موجود ہوتا ہے کیوٹین بھی موجود ہوتا ہے ایک لفڈ ہے اس کے ساتھ سبرین بھی موجود ہوتا ہے لیکن یہ مین کمپوننٹ ہے اچھا اب دوبارہ اس لیکچر پر تھوڑا نظر ڈالتے ہیں سل کیا ہے سل is the building block of life ایک ٹیپیکل سل کے اندر تری بیسک کمپوننٹ ہوتا ہے سلوال سائٹو فلازم اور نیوکلیس سلوال نان لیونگ ہے اور سائٹو فلازم اور نیوکلیس لیونگ ہے سلوال کس نے ڈسکور کیا رابرٹ ہک نہیں سلوال کس قسم کی سل میں پائے جاتا ہے پلاڈ سل میں پانگل سل میں پروکریاتک میں پروکریاتک میں یہ میورین سے بنتا ہے پانگل سل میں یہ کیٹین سے بنتا ہے اور پلاڈ سل میں یہ سللوز ہیمی سللوز اور پیکٹین سے بنتا ہے انشاءاللہ نیچٹ ویڈیو میں ہم سلوال کی ٹائپس اور اس کی فنکشن پر بات کریں گے تینکیو سو مچ